روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں روزانہ ایک انار کھانے سے انسان کی میدے کی صفائی ہو جاتی ہے کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے موٹی عورت لال شلجم کا استعمال کر لیا کرے دبلی پتلی ہو جائے گی اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگیں تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی آلو اوبال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گورے ہو جائیں گے گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں روزانہ ایک پیالہ دہی کا کھا لینے سے آپ کی اسکن جوان رہے گی دودھ جلیبی بگیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے چاول کھانے سے پہلے نمبو کے چند کترے پی لیا کریں دمے کی بیماری قریب نہیں آئے گی گھر سے نکلتے وقت آئیتل کرسی پڑھ لیا کرو آفتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے بوند گردن پر درد والی جگہ پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے مہ سے بدبو آنے لگے تو صبح صویرے سنف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں میں زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد جڑ سے ختم ہو جاتا ہے رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے خجور کھا کر دودھ پی لیا کرو دماغ ترو تازہ رہتا ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے گاجر کچھی چبانے سے آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا اور گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا کرو دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا زیتون کا تیل ناکھونوں پر مسل دیا جائے تو ناکھونوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کر لیا کرو آپ کا بڑھا ہوا پیٹھ کم ہو جائے گا اکھروٹ کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر پیو بوڑھے ہو جاؤگی تب ہی چہرہ جوان جیسا دکھے گا ڈپریشن کے مریض ہو تو پدینے کی خوشبو سنگھا کرو سوخے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسیں آنا رک جاتی ہے چائے میں سوف ڈال کر پی لیا کرو قبض کیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس کھالی انڈے کا کھول رکھ دو چوہے بھاگ جائیں گے حلدی کا استعمال کرنے سے چہرہ جوان رہتا ہے تھنڈا پانی پینے سے بچا کرو ورنہ چہرے پر جھریاں جلدی آ جائیں گی تیزابیہ سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں کھانا آہستہ کھائیں اور اپنے بستر کے سرہانے کو اونچا رکھیں تازہ پانی لے کر اس میں حلدی شامل کر لیں اور پی جائیں اسے بلگمی دمہ دور ہو جاتا ہے آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو صرف ایک کھیرہ رگڑیے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا دبلے لوگ ناشتے میں ڈبل روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کریں موٹے تازے ہو جائیں گے جامن کی لکڑی کو گھر میں ایک بار جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے آلو کھانے والے کو وزن تیجی سے بڑھتا ہے پالک میں لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے سوپ کھا کر چل لیا کرو نظر کمزور نہیں ہوگی الائچی دانت کے نیچے رکھ کر چبانے سے ہلتے ہوئے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلٹ پریشر نورمل ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی بھونے ہوئے چنے چبا لیا کرو آپ کی ہڈیاں اونٹ جیسی مضبوط ہو جائیں گی کمر میں درد رہنے لگے تو گلاب کے ارک سے کمر کی مالش کرو وزن میں زیادہ کمی آنے لگے تو کیلے کھایا کرو وزن دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا مٹی کے برطن میں پانی پینے والے انسان کے قریب بیماریاں نہیں آتی رات کو سوتے وقت ایک کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا شہد اور ایک دیسی انڈا شامل کر کے فینٹ لیں اور گھونٹ گھونٹ پی کر سو جاؤ اس کے بعد پانی نہیں پینا کمر کا درد پٹھوں کی کمزوری اور کھچاؤ اور جوڑوں کے درد میں اللہ کے فضل و کرم سے آرام آ جائے گا میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے نہانے سے پہلے ناف میں کوئی سابھی تیل لگانے سے بدن کی بیماری دور ہوتی ہے اور کبھی کھار اس کی دکت نہیں ہوتی سونے سے پہلے دال کھا لینے سے سونگنے کی طاقت تیز ہو جاتی ہے فالسے کا شربت پینے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے کام کے دوران آدرک چبانے سے سریر کی تھکاوٹ گائب ہو جائے گی روزانہ دہی کھانے سے پر سکون کی نیند آتی ہے شملہ مرش کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں کالے انگور کھاؤ پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے کچھا امرود کھانے سے کبھی حاجمہ خراب نہیں ہوتا ہے کچھا انار کھانے سے کھون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا ہے املی کھانے سے مہمیں چھالے نہیں پڑتے ہیں روزانہ ایک سیب کھانے سے زندگی بھر اس کی کمر کے مہرے کبھی نہیں ہلیں گے شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے خطرناک بیماری کا سبب بنتا ہے زیادہ فرائی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور سگر لیول بڑھتا ہے تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے دانے کیل محاسے بڑھتے ہیں اور اسکن کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے کھیرہ روزانہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا ایک چمہ شہد میں دس کترے کلونجی کا تیل اچھی طرح مکس کر کے مریض کو پلاو فالج میں آرام آ جائے گا جو خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں اور چہرے پر دال چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگا لیں شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری قریب نہیں آئے گی اور شہد کھانا سنت بھی ہے انگور کا جوس پینے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ناکھونوں پر ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے روشنی تیج ہو جاتی ہے سر پر گرم گھی کی مالش کرنے سے یاد داش تیج ہو جاتی ہے چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے فٹکری کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر دس منٹ تک رگڑیں دانے بہت جلدی ختم ہو جائیں گے جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسے کا استعمال بلکل نہ کریں اس سے آپ کی الرجی اور زیادہ بڑھ جائے گی زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے جن لوگوں کو قبض کی دکت ہو وہ سوخی روٹی کھانے سے بچیں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آپ کو د combinešt میں لگا جائے گیا آپ نے کہا ہے جیشو سوخی روطی سے جن لوگوں کو خدا منٹ کیسی اور بین جسے وہ چین لوگوں کو اور بگ сколько موسیقی